تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید اس ٹوٹوریل میں ہم ایک ٹیکسٹ ایفیکٹ پر کام کریں گے اور اس ایفیکٹ کو ہم کیوبک یا پکسیلیٹڈ ٹیکسٹ ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے نئی فائل اوپن کرتے ہیں اور اس کو ہم میکسیمیس کر لیتے ہیں اور لیئر پر اس کو ہنفول کیا اور اس کو ڈبل کلک کیا زم ٹول پہ تو ہمارے پاس ایکچر پکسل سائز آگیا اس میں جو یہ ایفیکٹ ہے یہ بلیک کلر پر ہم اپلائی کریں گے اس کے لئے ہم نے فورگرانڈ کلر کو بلیک کیا اور پینٹ بکٹ سے اس پہ جب کلک کیا تو بلیک کلر اس پہ فیل ہو گیا ہمارے جو بیک گرونڈ لیئر تھی اب ہم اس پر کچھ ٹیکسٹ لکھیں گے تو یہ جو ایرو تھا فورگرانڈ اور بیک گرونڈ کلر کے جو پیلٹس ہیں بلیک اور وائٹ ان کے درمیان میں کونے پر جو اس کو جب کلک کیا تو وہ بیک گرونڈ کلر ہمارا بلیک ہو گیا اور فورگرانڈ وائٹ اب ہم اس پہ جب ٹیکسٹ ٹیک ہیں گے تو آٹوماتک وہ وائٹ کلر میں ٹائپ ہوگا ٹیکسٹ ہمیں اس ریٹ کے لئے بولٹ سٹائل میں چاہیے تو ایریل بلیک جو ہے یہ فون کا نام اوپر ایریل بلیک اس میں ہم نے یہ ٹیکس ٹائپ کیا ہے اور شو بانڈنگ باکس کو کلک کیا تو کنور پر اس کے ٹرانس فارم کے لئے بٹن آگئے اور میں نے شفٹ کی سے شفٹ کی کو پرس رکھتے ہوئے لیکٹ ٹک سے اس کو ڈرائگ انڈ روپ کیا اور شفٹ کی کو ایل ایم اوز کا بٹن چھوڑا اور پھر بعد میں شفٹ کی کو اور اس کے بعد شو بانڈنگ باکس کو آف کیا بیک گرونڈ لیئر کو ہم سیلیٹ کریں گے اور ٹیکسٹ کو کلپ کریں گے تاکہ ہم اس کو اس کینوز کے سینٹر میں کر دیں سینٹر لائنمنٹ کے لئے سینٹر اور جنٹر اور ورٹیکل ہم نے اس کا سینٹر کا بٹن پریس کیا اور یہ سینٹر میں آگیا کلپ کو آف کر دیا اور اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ جی اس کو بیک گرونڈ میں مرچ کرنا ہے تو اس پہ کچھ ایفیکٹس اپلائی کرنی ہے تو اس کو ہم ریسٹرائز لیئر کریں گے ریٹ کلک کیا تو ہمارے سامنے جو مینو باب ہوا اس میں ہمارے پاس ایک اپشن جو اکٹیویٹ ہے وہ ریسٹرائز لیئر جیسے ریسٹرائز لیئر کی اپشن کو ہم نے اپلائی کیا آپ دیکھیں گے یہاں جو ٹی کا سینٹ تھا جو سمال جو آئیکن جا نظر آر تھا ٹیکسٹ میکٹر کا یا ٹیکسٹ لیئر کا وہ اپ ہو گیا اب یہاں پر ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپجیکٹ اس لیئر پر نظر آرہا اس کو اب ہم پر موجود چھوٹی سی جو ٹرائنگلر ایڈ سٹ پر اس کو کلک کیا تو ہماری جو لیئر کی اپشنز تھی وہ پاپ اپ ہوئی اور اس میں مرج ڈاؤن مرج ڈاؤن کی اپشن کو کلک کریں گے تو جو ہماری ٹیکسٹ لیئر تھی وہ نیچے لیئر کے ساتھ مرج ہو گئی اب ہماری ٹیکسٹ اور بیکگرونڈ ایک ہی لیئر ہے اور وہ بیکگرونڈ میں وہ مرج ہو گئی ہے تو ہمارے پر صرف یہاں بھئی لیئر میں صرف ایک ہی جو لیئر ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس پر پہلے ہم نے اپلائی کرنا ہے فیلٹر بلر اور گازین بلر اس کو ہم اکے کریں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو افیکٹ ہے وہ بس اس طرح سے اپلائی ہو کہ ہمارے جو ٹیکسٹ پڑھنے میں ہمیں اس کو دیکھتنا ہو میرے خیال سے یہ ٹھیک رہے گا فائیو کے قریب ہے یہ فور پوائنٹ نائن آپ اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ اس کے ساتھ سے اس کو کم جا زیادہ کر لیں اور اس کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی کوپی کرنی ہے تو اس لیئر کو میں نے لیفٹ کلک سے ڈریک کیا اور نیو لیئر والے بٹن پر جب ڈراب کیا تو ہمارے پاس اس لیئر کی کوپی آگیا اب اوپر والی لیئر کو ہم سلک کریں گے اور اس میں ہم نے کرنا ہے جی فیلٹر اور پکسلیٹ اور موزیک موزیک کی اپشن ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس کی جو اپشنز ہیں وہ آگئیں اس کی وینڈو اپن ہوگئی اس کو ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ میرے کیا لسے زیادہ ہے ٹیفٹین ٹویلو اس کو ٹویلو کر لیا اس کو کک کیا اور اس کو بھی آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے سائز کے ساتھ سیڈجسٹ کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اوپر والی لیئر جو ہماری جس پر ہم نے پیکسلیٹ موزیک اپیکٹ اپلائی کیا ہے اس کو سیڈجسٹ رکھتے ہوئے ہم اس کی جو اپیسٹی ہے اس کو ہم فیفٹی کر دیں گے فیفٹی ہو گئی یہاں پر کلک کیا وہ اپشن جو ہے وہ اپلائی ہوگی فیفٹی اور اب یہ کرنا ہے کہ دوبارہ ہم نے اوپر مجود سمال ٹرائنگل کو کلک کرنا ہے اور مرچ ڈاؤن مرچ ڈاؤن کی اپشن کو دوبارہ ہم نے استعمال کیا اب وہ جو پیکسلیٹڈ ہمارا جو ٹیکس تھا فیفٹی پرسنٹ آپشنز کے ساتھ ہم نے اس کو بیکگرونڈ میں مکس کر دیا سوری مرچ کر دیا اب وہ دونوں لیئرز مکس ہو گئی اب اس میں تو اب ہمارے پاس جو بیکگرونڈ میں گازن بلار واری لیئر تھی اس کے اوپر ہم نے پیکسلیٹڈ جو لیئر تھی وہ بھی اس میں مرچ کر دیا اب پھر ہمارے پاس ایک کے لئے رہ گئی ہے اور ہمارا جو تھا افیکٹ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ فیلٹر شارپن اور اس میں پھر آگے شارپن اس کو ایک دفعہ کلک کریں اور وہ افیکٹ کافی کم مقدار میں اپلائی ہوا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سیپ کریں گے تو شارپن شارپن وار اس پر کلک کیا تو وہ شارپ ہو گیا اور فیلٹر پر جا کر کنٹرول آف اس کی شارٹ کیا جو آخری افیکٹ ہم نے فیلٹر میں اپلائی کیا ہوتا ہے وہ ہی اوپر آجتا ہے اس کو ہم دھور کریں گے اور یہ ہمارا جو ٹیکس تھا اس کا افیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک ہی لئیر میں ہم نے چند ایک اپشن اپلائی کیا اور ہمارا جو ٹیکس تھا ایک خوبصورت افیکٹ کے ساتھ تیار ہو گیا اب ہم نے اس کو کلر کرنا ہے تو ہم اس کے لئے ایمیج ایڈیسٹمنٹس اور ہیو سچریشن یا کنٹرول یہ اس کی شارٹ کیا آپ کی بھر سے وہی پریس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کلرائی اس کی اپشن اس کی اوکے کی سچریشن اس کی ہم فیفٹی اس کو سنٹر میں کر لیتے ہیں فیفٹی اور یہ ہیو کو جیسے جیسے ہم چینج کرتا جائیں گے اس کا کلرائی چینج ہوتا جائے گا جو بھی کلر ہمیں چاہیے وہ ہم نے سلٹ کیا اور اس کو اوکے کر دیا اور ہمارا جی افیکٹ جو تھا یہ مکمل ہو چکا ہے اگر ہم اس میں چاہیں تو گریڈینٹ جو کلر فیل کا اپشن ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک نئی لیئر ہم اس کے اوپر کریئر نیو لیئر اس کے اوپر اوپن کی اور ریکٹ آنگلر مارکی ٹول کو سلیکٹ کیا اور اس کے اوپر ہم ایک باکس مارکی ٹول کی بان سے ہم نے ایک باکس بنایا اوپر والی جو ہماری نئی لیئر تھی یہ ہم نے اس پر بنایا اور جو پینٹ بکٹ ٹول تھی اس اوپشن کو جب ہم نے اس بانٹ کو تھوڑی دیر لیفٹ کلک سے پریس کیا رکھا تو ہمارے پاس اس کا جو ایک اور اوپشن ہے اس میں موجود جو اوپر ہمارے پاس اس کی کمبینیشن کلرز کیا رہے ہیں ان کو کلک کیا تو ہمارے پاس مختلف جو ہے وہ کلر بیلرز جو پریسیٹس ہیں گریڈینٹ میں وہ اوپن ہو گئے کوئی سا بھی آپ سلٹ کر لیں یا چاہیں تو خود سے بنا لیں اور اس کو اوکے کریں اور شیفٹ کی رس کی تاکہ وہ افیکٹ بالکل سیدھا اپلائی ہو اور اوپر جا کے ڈرائگن ڈروپ سے اس کو میں نے فیل کیا یہاں پر میں نے اس کا جو چوتھا جو بٹن تھا ریفلیکٹڈ گریڈینٹ کا وہ سلٹ کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو جون سامرز سلٹ کر لیں جس قسم کا فیکٹ آپ چاہتے ہوں اب اس کی جو سلیکشن تھی اس کو ختم کرنا ہے ریکٹینگل اور مارکی ٹول کو سلٹ کر کے اس کے اوپر کلک کیا تو وہ اوپشن ختم ہو گئی جو اس کی سلیکشن آرہی تھی اب یہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ نظر نہیں آرہا تو اس کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اوپر والی لیئر کو سلیکٹ رکھا گریڈینٹ والی کو اور جو ہمارا لیئر کا جو موڈ ہے اس کا ہم نے چینج کرنا ہے تو اس کے لئے ہم جائیں گے یہ پہلے نارمل موڈ میں تھی اب ہم یہ سیکنڈ لاس پہ کلر کلر کی اوپشن ہے جیسے ہم نے اس کو کلر کیا آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ٹیکس تھا وہ نہ صرف یہ کے نظر آنے لگ گیا بلکہ وہ اس طرح کے کلر شو کر رہا ہے ہمارے سامنے جس طرح کے ہم نے یہ اوپر والی لیئر پر گریڈینٹ ٹول سے ایک باکس میں کلر فیل کیے تھے اب ہم یہ شو بانڈنگ باکس اس لیئر کو سلٹ کیا اور یہاں سے جب ہم اوپڈول کو سلٹ کریں گے تو اوپر ہمارے پاس شو بانڈنگ باکس کی اپشن آگے اس کو کلک کیا اور اس کا سائز ہم اس کو کر سکتے ہیں جس طرح جو بھی ٹرانس فرم کی اپشن ہے اب ہمارے پاس وہ آویلبل ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے چینج کر لیں گے ڈیبل کلک کیا اور شو بانڈنگ باکس کی اپشن کو آف کیا اور ہمارے پاس جو ہمارا افیکٹ تھا وہ مکمل ہو گیا چونکہ یہ ہم نے کسی سمال آف بٹن کی مدد سے لیئر سٹائل کسی قسم کے اس پر اپلائی نہیں کیا لہذا یہ ٹیکسٹ افیکٹ جو ہے ہم سیب نہیں کرتے کیونکہ یہ سٹائل جو ہے یہ ٹیکسٹ افیکٹ نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کے اوپر کچھ فلٹر سپلائے گیا امید ہے کہ یہ چھوٹا سا جو ایکسپریمنٹ تھا ہم نے ٹیکس کے ساتھ کیا آپ کو پساند آیا ہوگا پھر ملتے ہیں شکریہ